اسلام علیکم جی میں ہوں مزر فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈریور سپیشلسٹ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ گرمیوں میں گاڑیوں کی پٹرول ایورج کیوں کام ہو جاتی ہے کافی میرے بھائی دوستوں نے میری پچھلی ویڈیو میں بھی کمنٹس کیے اور مجھے کہا کہ جی آپ اس پہ ایک ویڈیو بنائیں تو آج فینلی میں نے کہا چلو اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا دیتے ہیں جی اور سب بھائیوں کو بتاتے ہیں جی کہ پٹرول ایورج گرمیوں میں کیوں کام ہو جاتی ہے اس کی دو تین وجہ ہیں ریزن ہے اگر آپ میری ان بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کی پٹرول ایورج بہتر ہو سکتی ہے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ریزن کیا ہے پٹرول ایورج کام ہونے کی وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ گرمیوں میں ایک تو آپ جب گاڑی لے کے کہیں نکلتے ہیں اور جا کے آپ گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں اس کو کہیں پارکنگ میں یا گھر میں اور وہاں پہ آپ کے گھر میں چھاؤں نہیں ہوتی سائے دار نہیں جگہ نہیں ہوتی تو آپ کی گاڑی کا جو پٹرول ہے وہ ضائع ہوتا رہتا ہے ضائع کیوں ہوتا ہے کہ گرمیوں میں دھوپ میں پٹرول جو ہے یہ باپ اور بخارات بن کر اڑتا رہتا ہے اور گاڑی بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتی ہے اس وجہ سے بھی آپ کا جو پٹرول ہے وہ میں زائع ہوتا رہتا ہے پٹرول ایورج گاڑیاں پٹرول ایورج,'' analyivergew ۲۰۱۱۱۱۱۰۱۱۱۱۱۱۱ۥ ٹھیک دیتی ہیں پٹرول ایورج کا نو ایشیو اصل میں آپ کا پٹرول جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے گرمی میں دھوپ کی وجہ سے اس وجہ سے بھی آپ کی گاڑی جو ہے وہ پٹرول ایورج کام دیتی ہے تو آپ کو اس چیز سے پہ بھی اتیاد کرنی چاہیے کہ گاڑی اپنی کو چھو میں لگائیں تھنڈی جگہ پہ لگائیں جہاں پہ سایا ہو سایدار جگہ ہو وہاں پہ لگائیں اب جیسے میں یہ گاڑی چلا رہا ہوں اس کی آپ ایبرج آپ کچھ نظر آ رہی ہوگی ایٹ کلومیٹر پر لیٹر یہی ہماری گاڑی جو ہے یہ سردیوں میں تقریباً نائن پوائنٹ فائیو نائن نائن پینڈ وان ٹو نائن تک کی یہ ایبرج یہ گاڑی دیتی ہے تو اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ یہ گاڑی جو ہے پٹرول ایبرج خراب کر جاتی ہے صرف گرمی کی وجہ سے کہ ہمارا پٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ ضائع ہوتا رہتا ہے گرمی کی وجہ سے ڈیزل کو تو اتنا نہیں فرق پڑتا ہے لیکن پٹرول والی جو گاڑی ہے اس کو بہت زیادہ اس میں فرق پڑتا ہے اب آپ کے یہ سامنے یہ گاڑی میرے پاس اور بھی تصویریں ہیں میں اسی ویڈیو میں وہ لگا دوں گا جو میری سردیوں میں میں نے تصویریں بنائی تھی ویڈیو اور ایبرج اس کی نکالی تھی اس گاڑی کی تو یہ تقریباً باقی گاڑیاں بھی اسی طرح ہیں ہونڈا ٹیوٹا کرولا جو بھی گاڑی ہے اس کا اس اس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ پٹرول کی ایبرج جو ہے وہ گرمیوں میں اکثر خراب ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پہ جو اس کی ایک اور بہت بڑی ریزن ہے کہ ایک تو ہمارے پاکستان میں جو نا پٹرول اور ڈیزل صحیح ہی نہیں آ رہا تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہماری گاڑیوں میں جو ہے نا پٹرول کی ایبرج صحیح نہیں آتی اور تیسری جو ایک بہت بڑی وجہ ہے بہت بڑی وجہ وہ یہ ہے ہے کہ گرمیوں میں ہماری گاڑیوں کا ایسی چلتا ہے اور ایسی چلنے کی وجہ سے بھی جو ہے نا ہماری گاڑیوں کی ایبرج پر فرق پڑتا ہے پھر ہمارا پاؤں بھی کچھ بھائیوں کا اس طرح ہوتا ہے پاؤں بھی بھائی ہوتا ہے وہ چلانے میں جو ہے نا گاڑی کو زیادہ پاور زور لگانا پڑتا ہے زور لگا گاڑی چلاتی ہے جن کا پاؤں بھاری ہے جو گاڑی کو ذرا دبا کر چلاتے ہیں تو گرمیوں میں میرے بھائی یہ سب بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ذرا احتیاط کریں گاڑی کو ایک تو یہ کہ گرمی ہوتی ہے اور آپ اپنا پیر دبا کے کھینچ کے گاڑی چلا رہے ہوتے تو گاڑیاں گاڑیاں جو ہیں وہ ہیٹ اپ بھی ہوتی ہیں تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی اور زیادہ جو اس گاڑی گاڑیوں کی ریزن ہے وہ یہی ہے کہ آہ گرمی کی وجہ سے جو ہمارا پٹرول اور ڈیزل ضائع ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہماری گاڑیوں کی پٹرول ایورج کام ہو رہی ہوتی ہے شو ہی ہوتی کام اس لیے شو ہی ہوتی کہ پٹرول ضائع ہو رہا ہے گرمی میں چلتی گاڑی کا بھی ضائع ہو رہا ہے اور کھڑی تو جو گاڑی کھڑی ہے وہ بھی ہو رہا ہے تو آج کی یہ بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو تھی اور جن بھائیوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو مل سکے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ جناب